اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 جنہوں میں بھی آیا سامنے آئندہ ہے کہ میں سیدہ بلہ سن علی ندیدی آنے پہ کیا رہا ہے ایمان وڑا آدمیوں نے بائی پاس کرتا ہے ایک دنہوں نے نہیں لنگ سکتا جنہوں میں یہ جن آئندہ ہے وہ سوچتا ہے یہ رسول اللہ دی امت اور نبی اللہ سلام کبر شریف کیا صرف پجا سال ہوئے کہ نوازہ رسول اللہ حضور دیکھنے سواری کرے اور نماز چاہتے ہیں کہ سوار ہو جاتا ہے آپ سیدہ لمبا کردیں وہ سر نیزے سے چڑ گیا اور پہنار بچے جڑے بازاراج کبھائے گیا تو ایسا وقت ہے دلدوت کہ انہوں نے نظر انداز کرنا صرف ایمان وڑی کمی ہے کہ کوئی آدمی جلا بز اہل بیت مبتلا ہوئی انہوں چھڑ سکتا ہے ورنہ ہر شخص جنہوں اللہ دے رسول اللہ محبت ہے اور وہ جاندہ رسول اللہ نے اپنے بچے نکے نہیں محبت ہے انہوں ٹار نہیں سکتا مصر دے اندر بہت اچھے آدمی گزرے ہیں عمر بن الفارض رحمت اللہ انہوں نے بہت سارے قصیدیں عربی زبان اللہ دے ولی سے تو اس بارے پھر نوز ہے زہب العمر و زیان و انقضاء باطلاً اللہ محفظ من قابش ہے اے محبوب اللہ رب العالمین اگر میں تینوں نہ پاسا کیا تو نام انہوں مڑیا جب میری زندگی زائے گئی اور بات نہیں گئی کچھ ملی میں رہا میری زندگی زائے گئے میں اس جہان کیوں آیا ہاں ایک گل انہیں آکھیں جب میرے لب گئی ہے ادھوں بعد میں مطمئنہ میں میری بیکار نہیں گئی جن بھی کار آمد ہو گئی غیران ما اولیت من اقضی ولا اطرت المبوس حق من قسائی قسائی حضورت وڑیان جو دادا پر دادا آیا آنا قسائی دی اولاد چنجرہ لادا سچا رسول آیا او دی اولاد اور دی خاندان جب میرے محبت میں مل گئی تو میں سمجھا میری عمر جب یہ کار آمد ہے اور کچھ لبا یعنی لبا میں ورائے اہل بیعت جنہی حاصل کر لی یہی بڑی جہلے کوئی شیئتہ ہونا چاہر نہیں سی حضرت مجددل ثانی رنطلال ہر بندہ جانتا بیس ملک مخالفتی شیئنزیوں نے رہلائنہ کی تھی کہ حکومت دار و جانوی مغریہ سلطنتہ شیئتر ہو گیا مگر اس اللہ سے بندے دی آکھا کہ میرے اببا جی جڑے تھی بیٹا سنلا کہ رسول اللہ دی جڑے نا رائے بیعت جنہی محبت ایمان دیا اتے مرن دی علامت ہے وہ بندہ صحیح ایمان دی مرو گا اور دا خاتمہ اچھا ہو دی کہیں گے جو پھر میرے اببیدہ وقت آیا تو میں پوچھا بھائی سناو تو سی ایک عال کر دی بیعتنا محبت جنہی ایمان دی مرن دی زمانت ہے کیمیں حالت اٹھونا کب بیٹا ہو دی لذہت میں محسوس کریں اور مزہ ہن پا رہے ہیں رسول اللہ دی آرادنا محبت کی چیت ہنو موت دے وقت میں نو دے نا مزہ مل رہے ہیں اس پا رہے ہیں لئے بیعت کوئی ہے نہیں رسول اللہ دی بچے دخاندانے میں کئی نام راض کیا رہے ہیں نو دا بیٹا ہے رسول اللہ دا بیٹے جڑے نو دے بیٹے اللہ دا خوف کرو رسول کریم امر الممن ایشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہے میرا خاندان لما چوڑا مگر جڑے نا اثر میرے کروڑے وہاں چار بن دی اللہ انہوں پاک کر دے انہوں تو ہر طرح دی پلی دی انہوں دور کر دے صحیح مسلم دی خود اثر سے ایشہ رضی نے بیان کی تا ایس نوائل بیعت کوئی ہو رہا ہے گا یعنی ہے گا چار جڑے نا لوئے تے لی کرنا بے حضور نے کیا ہے میرے اہل لینا جو کر لے کرے دا بیان لی کریے حدیث کی کتاب میں فاطمہ اپنی لیان دی جنت دے آرتانی سردار ہے حسن حسین جنت دے دیوانہ دے سردار ہے علیہ وسلم نے کہا باپ دی دائینا دوان دای یہ نا تو ہے اللہ وہ جنت دے دوائے سردار ہے یہ وہ نا تو پڑیا یہ سب کوئی حدیث کی کتاب میں افتحان ہے میں شیعہ سنی کشم کرتے ہیں چگڑے نا گل مٹی جر رات روڑے جگل پاکے نا قدر ہی گواد تھی بھی کوئی چھوٹی دی گل سی جنہوں تو یہ شیعہ سنی لڑائی بناؤں دی سنی میں تھی شیعہ تو سی دویں اللہ کے رسول کے خاندان نا محبت کرنے ہو رہے گا انہوں نے نا لانے ہو رہے گا کہ گلنوں پڑھو سنو کہ کی قیامت اسلام پیائی سی جس پاروں یار ساری دنیا روک رہی بڑے آنے روک رہے گا کہ مام حسین رضی نے کوئی پاکل آدمی ساٹھ دے قریب پہنچے داڑی میندی نرنگی بڑا پا ہے کوئی نہیں جانی دا جوش ہے تیندار کوئی لشکر نہیں فوج نہیں تھوڑی ہیں جی عورتان بچے ہیں انہوں نے لے کے چل پیا جتوں کے سب بھی اخدے تھی بیٹی جمعی جمعی حکومت حسین نے کہے لشکر رہے ہیں انہوں نے باپ بے بس ہو گیا ساری دنیا دا خلیفہ دیا اس وے امیرے مابین نے اپنی چراکیوں نے انہوں بے بس کر رہے تھا حسن مجبور ہو کے چھڑ دیتا ہے چلو لے لو بے جنہیں لے ہنکلہ حسین نے لشکر رہے دینا لے تختہ اٹھنا کی مسئلہ سی جب پاروں حضرت حسین رضی میں میدان پہ آیا اور آج ترسی آئیوں نے رونے اس پاروں نے ایک شخص مار رہا گیا اس پاروں میں اسلام جدا سے بلکل ہلیا بگار دیتا لوگوں نے کہ امام نے آیا کہ میرے گا ستھوٹ کچھ نہیں کچھ نہیں میں کر سکتا یہ تیہ در افتار انجنیا میں نے بھی کچھ لوگ دے گا میں روک نہیں سکتا ہے مگر جو ہو رہے آئے یہ اگر توپر ہوا یہ تو مور لگتا نہیں اور ساری امد نے سمجھنا جو ہوندا تھی دین ہی میں نے اختلافی نوٹ لکھانا چاہیتا ہے مور لاؤنی چاہیتا ہے دین نہیں دین تو ہٹکے جو کر دے کر دے ٹھیک ہے نا کو حکومت ہے یہ دے نشے جل چوندے کرن مگر دین نہیں اور یہ دا سی آغاز اور افتطاہ بہت پہلا ہو گیا ناراض نہیں ہونا صحیح بخاری میرے سامنے حضرت عثمان رضی انہوں نے ساڑی بدکسن تھی نہ حضرت عمر تو بعد ایسے کمزور حکمران آئے نہ انہوں نے جنتی ہونے شباہ نہ انہوں نے شہید ہونے شباہ سب حضور نے کلا کیا مگر یہ سب کچھ دستا سی جیدے کچھ کنٹرول نہیں ہونا یہ دے بس دی گلنی نرم تب آدمی ہے لوگ انہوں فکر پیجن دیئے یہ بزرگ مننا ہے تو وہ جیدے غلطی نہیں منی جیدے غلطی نکلا ہوئے تو بزرگ نہیں منی یہ دو ٹولے مراہ ہو گئے پیدا پہ کوشل ہو گیا دو چر غلطی ہیں نہ بلیں دے کہ فلان نے ایک صحابی کو دو چر غلطی ہیں بس انہیں بزرگی نہیں لیا وہ جیدے ساری نیکنیں پانی پھر گیا کادرہ پھر گیا اللہ تعالیٰ کہامدہ پرڑے دو رکھ رہے ہیں پہار نیکنیں دے ہیں کوئی دو چر زندگی سے غلطی ہیں بھی ہو گئی ہیں اپنی سمجھ نہ ہو گئی ہیں کوئی گرلے ایک پاسے وہاں جنہیں دو چر غلطی ہیں پر موقع نہیں وقت تھوڑا ورنہ ابن تیمیہ رحمت اللہ رضی کتاب بھی لیخی انہیں علامہ ابن المتحر ہلیوے جواب تھی شیعہ آرم اور شیعہ نے ایسی ہی لکھی بھی ابن تیمیہ بھی لکھتا کہ یہاں رہے ہیں جو جو بندہ آزانا کام دی گرل کے نقصانی اسی دنکے دی چوٹ منا کرنا کوئی گناہ ہوئے اسی تو ہی چرہ انہیں محسوم مننے یہ آنے میں غلطی نہیں انسان ہوئی ہیں مگر تین چھائیں جنہیں تو انہوں دین دیں 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 ماننے پیڑھیں گے ایک پاسے توبہ دا بھی امکان ہے دیکھ بندے کو غلطی توبہ کر سکتا آدم علیہ السلام کو ہوئی ہے ایڈی وڈی بھی خدا کو ڈریکٹ سنے اسی پھاڑ کھا لیا معافی نہیں مانگی انہیں دوسرے پاسے انسان دیں نیکییاں ہوں دیں 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 دو چار غلطیاں دیں پہاڑیاں نیکییاں دیں جہاد ہے اللہ دین دیں وہ کام نہیں کرنا اور تیسرے پاسے مصیبت ہے قرآن حدیث تو کٹ کٹ گٹ گزتا کہ مصیبت آجا ہے کسے بندے انہوں تکلیف پہنچے دو کھاڑا زندگی اویو دا کفارہ اللہ تعالیٰ دس چیئے انہوں نے گنیاں کہ اللہ رسول اللہ شفاعت ہے رب جی مغفرت رحمت ہے یہ ساری ہیں بیکاری ہیں اسی بلکل نہیں مکرنا جڑے گھلٹیاں نکل گئی کچھ تو انہوں نے آگیا چھوٹسی بڑایا ہے گنیاں سچیاں نکل گئی ہیں انسان ہو جاناں کوئی نقصان اسی انہوں نے فرشتے مندے اندر تاسی انسان مندے گناہ ہوئی تدکی ہو گیا انہوں نے یہ بہت ساری نکلی انہوں نے بچوانے لی کافی ہے اس تو یہ نہیں ہونا چاہیے بے بندہ آکھلہ غرطی ہوگی انہوں نے بس بزرگی نہیں ہے بے وکوفی جگہ لے بزرگ بھی منو انہوں نے احترام کرو انہوں نے جنتی ہونا شہید ہونا جو تو صحیح حدیثاں تسلیم کرو مرے کہو کہ آکھا مرے کو درست نہیں ہوئے نہیں ہوئے جنہاں جو حضرت عثمان جنہوں نے کیا آغاز ہو گیا اے علی حسن اور حسین میں تورے سامنے ڈنکے لی چوڑ رہنا عمر گزار کی کہ تین دین بچوان واسطے انتہائی بندے ضروری ہیں جنہوں نے نہیں سمجھا دین نہیں سمجھا گیا چھوٹی گر نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں دین جدو نقصان پہنچ رہا تھا علی آیا سامنے حسن آیا اور حسین آیا اور صحیح حدیثان جدو تبدیلی شروع ہوئی اسے ویکھ لے سٹیشن تو گھڑی دوسری لینڈ سے پہنچ دی پہنچ نہ فرق نہیں نظر ہوں گا نیڑے نیڑے لینا ہوں گیا مگر پھر دور نکل جانے گیا اسے علی نے محسوس کی تھا کہ حضرت عثمان رضیوں جب یہ کام شروع کرتے اے مسلمانوں دین تو بہت دور لے جانے یہ نیک ہے سب کوئی ٹھیک ہے مگر کام نہیں ٹھیک اسے سارے چپ کریں گے اسے علی نہیں چپ رہا اے صحیح بخاری جب پڑھنا ضرورت تسیب ہے کہ میں پورا سال ختمیں دیں گا مگر کریے کی لوگوں نے ذہن خراب ہے بیان میں نکتہ ہے توہید آتا سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہی تسیب گمراہ ہو گئے یزید نور رحمت اللہ علیہ عمیر محمد تو انہوں سمجھے ایک ہی کوئی تو انہوں پتہ ہوندہ علی دار حسندہ دوسائی تسیب جان دے بے بندیاں دی گھر نہیں کہ پھر ان آدمی سے رسول اللہ نے کم دی چھلے تجھے اوے امیلیاس کہ میرے ایلیاز نے پاک کر حضرت عثمان رضیم تا زمانہ انہوں نے بھی حضرت عمر رضیم تو یہ ہویا بے اینہ دوان بزرگانے حج تمتوں نے کہتا جداسی کر دیں کہ جا کے عمرہ کر دیں ایرام کھول دیں ایک قرآن نے شروع کر آیا ورنہ عرب لوگ اے چار مہینے دے اندر عمرہ کرنا بے آدمی حج دیں مہینے دیں عمرہ کرے اللہ دے رسول تے قرآن اتریا بے امت نے چڑھ دیں لئی دے پھیل جانا اے نیڑے دے لوگ چیزاں کر سکتے بار بار آن حج عمرے لی اینی عمد کی کرو گی فَمَنْ تَمَتْا بِالْعُمْرَ تَلَى قرآن اتریا کہ جڑے لوگ ایک سفر حج بھی کر لیں عمرہ بھی کر لیں ایرام کھول لیں ٹھیک ہے مگر حضرت عمرہ حضرت عثمان رضی نے اینہ کا کہتا بے اچھا ہے بے آدمی دو سفر کریں حج دیں عمرہ پاک لیا کے نماز پڑھے اچھا ہے اچھے تو کام پھر گاں دین پند کرتا کیا جڑتا بے حضرت عمرہ تو ٹھیک ہے مگر بے تر ہے بے آدمی یہ کام نہ کرے ایک وری عمرہ کرے ایک وری حاج کرے حضرت عریف رضی نے جو دیکھا کہ عثمان رضی نے وہ خطبہ دیتا ہے ایک سفر جنال حضرت عریف رضی نے پھر اپنے خیمے جو نکلے میں ہاتھ ہونا دے دے دینا وہ گتابی نال دے دا دینا آٹھ آر پتے کناہ دے دے دینا اس سنبالتے ہیں انہوں چارنے سے کہ نال پکا رہا انہوں نے کہ میں ایک سفر تھا جا تمہارا کر رہا کہ حضرت عمرہ حضرت عثمان رضی نے آئے کہا لگے کہ ساری مخالفت تو باز ہی نہیں ہونا انہوں نے آکھا میں تیرے کہا رسول اللہ جی سنت چھڑھ جائے تو اسی ہی اچھا کر کے دین پھر موڑ جن لگے کفرنوں کے لوگ دلے وقت مات ہونا کرنا قرآن چھت ریا اور نبی علیہ السلام بن آلت اسی سہارا نکیتہ تھی بڑی مشکل نہ حضور نے راج کیتا ورنہ صحابہ کرام انہیں پرانے رواج دیا دی تھی جدوں تواف ہو گیا صفہ مروضی سے آپ نے آکھا ایرام کھولو انہوں نے آکھا نہیں اسی نے ایرام کھولو ایک ہو جائے اور کئیان ایتھوں تک کہتا بے ایتھوں تے ایتھوں تے جاؤنا پہ چھوٹی مل جائے اسی نے اپنی دیلیاں نام واشرتی کری ایرام کھول جائے جیدن میں آنوں جائیے سادھییاں شرمگان جو منی بھاگ دی ہوئے ایتھوں تک کہتا تو رسول اللہ نے فرمایا آئی نافرمان ہے نام لوگ جائے انہوں نے ایک مشکل انہوں نے جارے کیسا کہ اچھا ہو گیا اور انہیں اچھا ہے یہ بہت چلو ہے اچھے تیرہے مگر حضرت معاویہ نے بلکل مارنا شروع کر کہ جو تو میں تو کروں گا کوڑے و جن کیوں کفردہ دستور جدا سے بھال کر گیا اور انہیں دنیا بگڑ گئی سوئے لوگ جائے صحابہ کی دین مٹ جاندہ جس انہوں نے حکومتہ بگڑ جاندہ حکومت آثر سوڑا ہوں با ہونوی جلے لوگ آن دیا جی پھلانے تبلیغی جمع کر رہا دواما کر رہا بے وکوفہ بھی دنیا جواس دیا اور ڈرائیونگ سیٹ تے جڑا بیٹھا ہو درنو ملک جانا ہے تیرے مسئلہ نے کی کون کونہ حکومت تے قضا کرو تو لوگ انہیں بدل گئے انہیں انہیں تبلیغی آگئی پھر کہیں راگ پہ بجڑا ہے حجت مطلب کر رہا ہے بے وکوف آدمی کیوں سال امیر معاویہ نے بھی حج کی تا اچھے تو غلط چلی کہ اچھا ہے اب تمتو نہ کرو مڑ کے حران تک پہنچی کہ کہا نہیں جا نا تو حضرت زحاق بن قیسر حضرت سعید بن عبی بکاسی اور سعجی سے امیر معاویہ دن آر سی وَهُمَا يَذْقُرَانِ تَمَتْوَا بِالْمَرَةِ الْحَجْ تے ذکرے ہوئی چلے اب بھی حجت تمتو کرنا ٹھیک ہے حضرت زحاق لا يَذْقُرَانِ تَمَتْوَا بِالْمَرَةِ الْحَجْ حضرت عمر نے رائے دیتی بھی بیتر ہے تو رائے انہوں مبارک ہوئے حضرت عمر نے حجت تمتو کی تاتیسی محاب دینار حجت تمتو کی مالک نسائی بیقی ترمزی وصحاب دوسرے پاس حضرت سعید بن عبی بکاسی نے آکھیا سال تو سعید بن عبی بکاسی نے لبوتا کہ میں حجت تمتو پوچھا کالا فعلنا ہا وَهَاذَا کافرم بلورشیانی معاویہ انہا کیا حد ہو گئی سانوے دین سکھانا لگ پیا اسید رسول اللہ دنال حرام مہینے جمعرے کیتے حالانکہ حضرت عثمان رضیوں نے مکہ دے مکانا کافر ہوندا سی یہ معاویہ تھے کافر ہوندا سی یہ انہوں نے سانوے دین سکھانا لگ پیا حجت تمتو کوئی نہیں ایک نمونہ پڑ رہے ہیں تمتو ان بروکنا شروع کیتا رو دنوں حضرت عثمان رضیوں نے رمانے تکبیران کسا ختم ہو گئے اے ہون نماز میں پڑ رہا ہونے ہیں رکو انہوں جاندے ہیں اٹھنے کوئی اللہ حق پر نہیں پہلا اللہ حق پر لوگ ویک کے افراد تفریح میں انہوں پڑ رہا ہونے بکیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں پھر بسرہ فتح کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ ختم ہوئی انہوں نے نماز پڑھائی جا کے بسرے تو پھر امام بخاری کی لکھ دے باب اتوام تکبیر پھر کو صلح علیہ رضی اللہ عنہ بسرہ سات سو چورہ سی نمبر حدیث اب خریف بسرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی کہ لذکرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ تو حضرت عمران بن حسین صحابی وی نکلے نال ہو رہے کامی انہوں نے آگیا یار ایس بندے نے آج سانو نماز حضور دی پڑھائی جیدہ نبی پاک نے نماز پڑھائی حضور حضور؛Бہ عزمان پڑھائی صحابی احسین صحابی حضرت عثمان من ساتب ادر پدھائی آج سانو تکبیره کی تیوی قیامت ж actی تکبیر discoveries انہوں نے انہوں کہیں حضرت ابو حریرہ ابراہیم دے نماز پڑھائی تکبیره حضرت عباسدہ انہوں Sage علیہا بے جن بے ادرہ بے 의�ی دین مریعہ نیٹ ہونا شروع کیتا حسین نے حکومت اللہ بن گیا حکومت گئے نا عورتان بچے ہیں نا کوئی خدا اللہ کہا کر سوچو دین کس طرح چھوڑی پیر رہی ہے تکمیران ختم حج تمتو ختم ذکات بھی لوٹ پہ گئی سلیت و خلف آری بن عبی طالب رضی نانہ و عمران بن حسین تات سو چیاتی نمبر کہ میں حضرت طریقہ پیچھے نماز پڑی عمران بن حسین صاحبی نہیں پڑی آپ سیدے نو جانتے اللہ حکمت و اذا رفا راسا و کبر اٹھنے سے تعدی و اذا نہ ہزا ملا رکھتے ہیں کبر دعا رکھتاں تو بھی اٹھے جدو اللہ حکم تو مترف جلہ بیان کر رہا ہزا جدو نماز مکی حضرت عمران صاحبی میرات پڑی فکارکت ذکر یہاں صلات محمد صلی اللہ کیا اس بندے نے محمد دی نماز یاد کراتی رسول اللہ جنہاں محمد دی صحیح حدیثیں پڑی تاریخ نہیں میں چھوڑا تاریخ نہیں کیا کنا لوگ بہنے بنادے حالانکہ تاریخ ہی ساڑی کوئی دانی بازاری کرنا جنہوں کوئی نہیں موافق ہوں دیا مکر جلنا جنہوں حدیثیں نہیں چنگی ہیں لگے جو پرویزی ہو جانتا تاریخ جدو ہیں آئینہ و خانجی پر چاڑے بڑے آگ کیتا تاریخ تو پھر جانتے تاریخوں کے لئے کپا مارنا نے لکھئے ہیں امامہ نے لکھئے ہیں جنہاں حدیثیں تقسیلیں لکھئے ہیں انہوں نے یہ لکھئے ہیں صرف دوسری یہ ویخلے بھی سارے خلاف جا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے تو تکبیراں اور اسے طریقے نام تو اور اسے تکسنا پھر لکھئے ہیں بے حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی اینا دی موت حضرت عثمان رضی زمان نے چھوئی مگر انہوں نے برے جن ویخل ہے کہا رہا ہے چھے سو پڑا نمبر حضیز بخاری سمیت امت دردار دخل علیہ ابو دردار وہاں موزت حضرت عمر دردار بیویوں نے بیان کر رہی ہیں بہت بڑے حالم صاحبی حضرت عمر رضی نے شام بتائے کہ شام دے لوکانو تون دین سکھا ایدہ اتھے درسکوز بن گیا کوفت عبداللہ میں محسوس نے بٹھاتا ایہ انہوں چوٹی جے لوگان سے کہا رہا ہے تو غصے بہت نراض میں پھر آکھیا بیویوں دی کہ کس چاہتو تسی نراض فکالا واللہ مارث من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہن اللہ علیہ وسلم کہیں دے رب دی کسنی امد دردار میں انہوں میں نا مسلمان نبی پاک دے دین دی کوئی شاہ نظر نہیں سوائے دی بن نماز باج مات پڑھ دے باج مات نماز اکر رہ گئی ہے کوئی شاہ نظر آ رہ گئی ہے ایتے میں میں ابن حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم پھر لکھ دے بیویے یار جبنہ حضرت عثمان حضین سے اس مانے دیندہ حال ہو گیا سون لو ایک سو اٹھتی سوا پر دے نہ پاؤ وہ لوگ جنت چاہتے اللہ مقامہ جو اپنی جگہ دے میں جو دین نہ گزری نہ جتنہ علی جی بے صبر ہو گیا حسن عبی حار من گیا حسین نے میدان کدم رہ گیا کہ میں نے چھوڑی پھیر دیو میرے یہ پینا نو بزاران چھرا دیو مگر میں مور نہیں لگن جنی کہ دین ہو گیا یہ دین نہیں ہندہ رہا اسی اپنی طاقت کے زورنا جو چوندے دے کریں مگر میں کس رائے چوپرہ وہاں بھی ہے سارا کوئی سلامی ہے اور وہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وسلم کتاب دیو اتھے امام لکھ لے کہ اتھو چک نووت پہنچی بے شامیہ نے عقیدہ بنا لیا وہاں لے مرے من کم دیت تشریح دینا تو چارتی تاہت تن شامیہ کہ حاکم وقت جو مرضی کریں جنہوں رب حکومت دن دا وہاں گناہ دا ایسا آدمیت کریں اے ایمان پھیلاتا حسین دے ہندیائیں کہ جڑا حکومت دے ہندہ اللہ وہاں گناہ نہیں لکھتا نیکی ہیں وہاں گناہ کوئی نہیں لکھتا اور نہ رہے کیا اور جو حکم رہے میں قتل کر جاؤ مال لوٹ لو پاہنے نجاز وہاں حکم منن تنن سوابی سواد ہے حاکم وقت اللہ دا مکر کیتا اے عقیدہ بنا دیتا پھیلا دیتا حسین چپڑ رہنگا پھر قرآن کی یہ غلط تفسیر پھیل بھی رہے کہ حاکم جو مرضی کری جائے کے اندر وہ دینی بھی نے میدان سے نامواد کی کر رہا حضرت ام سلمہ رسول اللہ جی صاحب بیریاں فاوض ہو چکی ہیں سی ایک ام سلمہ زندہ گئی کئی ساری چوائیں میں لکھنے سے ام سلمہ فاوض ہوگی جان چھوڑھو لی چھوٹھے ام سلمہ زندہ گئی ام سلمہ زندہ گئی ام سلمہ زندہ گئی تو حضرت جمعہ سلمہ نے اکیہ حسین ہے ایس حال کہ ساری دنیا سے چوپ ہو گئی تو ہے بچے لے کے چاند دور ہیں آپ نے فرمایا شاہ اللہ ہائی ہرانی کتیرہ اما وقت تو آ گیا کہ رب دی مرضی ہے کہ میں نو قطع ہویا بکھے اور انہاں بچیاں نو قید ہویا بکھے امت نے بلکل نہیں دیا گاڑ کٹھے ہیں انہیں زبانہ بند کرتی ہیں کچھ پیسے دے لالت چپ ہو گئے کوئی ڈر گئے صحیح بخاری کی کتاب الحکام جاؤں دا بلوگانے کہ اس ہی عبداللہ بن عمر جدین حاکمہ کو جاننے اس ہی جاننے بھی غلط کرنا کر رہا مگر اس ہی انہوں نے موں سے خوش آمد کر رہا اے اوہ پتھا ساڑا بے گیا خوش آمد چل پئی جاننے ہیں کہ غلط فیصلے کر رہا مگر اس ہی تحریف قریب نے فرمایا یاد انہوں نے اسی حضور زید مانے کے منافقت سمجھ دے سی اے منافقت ہوں نے اس امت پیدا کر دی ڈنڈے دے زور نہ پیدا کی تو اسی یہ سمجھ دے جب صرف ایک پاگل آدمی لوگاں دے کیا ہے تو باوجود چل پیا میدان ہو دی اکل ماری سی اکل نہیں سی ماری اور تنے جڑے علی حسن اور حسین انہوں نے بارے تقرد ادا خود پیدا جو قدم میں نے اٹھایا رسول اللہ دے حدیث پہلا حدیث کہ حدیث حاب حدیث حدیث امار حدیث انہوں نے تینہ جنگہ دی حضور نے آکھا کہ بھٹتا ہونا تو لڑنا ہی ایک وری رسول کریم علیہ السلام میں دیکھتی اپنی جتی گھنڈن لی حضرت علی گھنڈ رہا سی آپ نے اسے فرمایا میں قرآن دی تمزیل تے جنگہ لڑیا مسلمان بنوڑی کہ قرآن اللہ دی طرف اوچ رہا تو ہڑے چوہے کہا جڑا قرآن دی تعویل تے لڑوں گا انہیں کلمہ گو قرآن دے ماں نے بدل لڑا انہوں نے اسے بیچارے لڑنا پہنا ابو بکر بولے میں عمر بولے میں آپ نے فرمایا نہیں تو ہڑتے راب را دیو فرمایا خاص بلنا جڑا جتی گھنڈ رہا نا اے ہو اے دے گالے پہنڈن گے کہ امت کلمہ ہی پڑھ دی یوں نہیں ہے مگر دین تو ہڑ جانے اس بیچارے میں بہت اٹھونا پہنا میں تنزیل تے لڑیاں کہ لوگوں نے وہاں وہاں کہہ لڑا جی طرف اے تاویل تے بیچارا جانگے لڑوں گا مگر افسوس ہے جو ملا ملانا ارسالی نے یہ غلط کیتا مسلمان مارد مسلمان کچھ اجدہ کم کر رہا دین دا پٹھا بٹھائی جاندے سے اس تو لڑا نہ دھوڑ کی کر رہا تو لکھ دے حضرت حافظ بن حضر رحمت اللہ کہ حضرت ابو درزاد جی نظر چھ یار حضرت عثمان دا آلہ زمانہ وہ دائے حال ہو گیا سے ہونا کہ اب باج ماد نماز ہو رکی نہیں رہی ہے اٹھنین سجیج پھر لکھ رہا ہے کہ یار سادہ پھر کی حال ہونا بچے ست سو سال ہو رہتا ہے ایسی طرح دین مٹ گا ہے اے نماز روضہ مڑا چکے وہی ہون میٹ کیا جماعت ہوں دید پانچ ساتھ آجندے بچے سوانی سوان کروچ بچھیں کوئی نماز نہیں پڑھیں دین ہولی 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 ملیہ میٹ کریں تو اے حضرت ابو درزادہ رونا حضرت علیہ زمانہ نماز پڑھونا اور حج تمتو تے کہنا یار تیرے کہتے میں ہونے رسول اللہ جی سننا چھڑتے ہیں تو عثمان روکتا تھے روکتا پھر نبی علیہ السلام نے حج تمتو کیتا ہی نال کیتا کوئی نہیں اسی کھڑنا تیری مقارد لفظیں ہوتے ہیں کہ میں کسی کے کہنے پر رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکا تو کر دا رہا جو کرنا میں نبی علیہ السلام دا جہاں حکم ہے انہوں نہیں کھڑا اور ذکاة دے بھرے سنو حدیثاں سنیا کرو کہ وچوں کڑو بخارید شرع نہیں کہ نائے پہاکی ہے حضرت عثمان نے جو رہنا اس سائی سکاة کٹھ ہی کر رہا ہے جسنا تحصیل دار ہے سکاة لیے افسر ہوندے حلاقیاں جو لوٹ مچاتا بے لکل نادید وصولان لاغ پہا ہے دین دے خلاف لوگوں دے مال کھانے شروع کر دے تو حضرت عثمان نے جو رہنا ہے ساتھی جلدے فتر باریدی اور حدیث نمبر جڑی میں پڑھ نہیں ہے ایدہ تسیس ہوننا کہ حضرت عثمان نے جو رہنا ہے ایسا اللہ ملی کہ ایدان دے کام شروع ہوئے حضرت حضائفہ رضی نے فرمو دے نبی اللہ علیہ السلام نے کہا اکتب علی من تلفظہ بالاسلام من نمنار اید تین ہزار ساٹھ کہ جنہاں لوگاں نے کلمہ پڑھ لیا نا انہاں دی پھرست بناو مردم شماری کرو پاکتاب نا دو آل فا ماں خمس میں رجل تو جدو آسیوں سے مسلمان علی گنتی کی تھی تو ایک ہزار پانچہ بندہ بنیا پاکتاب نا نخاف ہو بنانو آل فا ماں خمس میں تو اس ویسی یارت کی تابی یارت اللہ ہن پندران سو بندہ ہو چکے ہیں ہن سا انہوں کذا خطرہ مگر دینے آگئے جدہ حضور نے ڈر سی پہ مرکے زمانہ ساری زمانہ دے زمانہ دی فات ہو گئے آخری جناتہ نے رفات ہوئی پہ مرکے لکھاں ہو گئے پہ نوبت اتھو تک پہنچی کسی ایسے امتحان پہ گئے کہ ساڑ تو ایک بندے نک کر لیاں پھر کر وڑ کے نماز پڑھنی پہ گئے نماز دا بھی ستیان آس کر رہا تھا کدھرے شراب پی کے ولید بن اکبہ حضرت عثمان دا گورنہ پراہوے کدھرے بے وقت فراؤن اتھو ابن حضرت رحمت اللہ علیہ فرمو دے فیش بے انتکو اینکونہ اشارہ بزار کلامہ وقع فی آخر خلافت عثمان میں ولایت بعد مرال کوفہ کل ولید بن اکبہ ہاں دے یہ جرا کہ سنم چھپکے نماز پڑھنی ہیں پہ گئی ہیں حالانکہ تعداد ود گئی ہاں دے اشارہ حضرت عثمان دا زمانے دو آخر سے جاکے ہویا نا کسا کہ کئی ایسے ایک برر مکر ہو گئے جیسے ولید بن اکبہ جیسے حیثو کانا یواخر استرات بہت لیت پڑھ دے اولا یکیم علا وجہ یا پڑھ دے جب پہ ٹنگی پڑھ دے نا رکو جنا سجدے وکانا باد الورین یسلی وحدہ سرم سنما یسلی ماہو خشیت میں وکول فتر اکیسے امتحاند مسلمان پڑھ گئے اپنی کلیاں پڑھ دے پر حیثگار لوگ کہ صحیح نماز پڑھ لیے تو مرکے جا کے انہوں پڑھ دے پچھے ہی پڑھ دے کسی مسئیبت نہ پڑھ دے ایک رفتار ہی نہ کر لیں تو اسی نماز سے نہیں آئے نماز تھی علامت مسجد کیوں نہیں فلانا اے حال سمجھو ایک سو اٹھتر صفیتوں ٹھینی جل سے بنے حضرت صلی اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عثمان رضیوں نے ٹرننگ پوائنٹ آگیا نماز آنچ خرابی ذکاة دی تو جلد نہیں آسکی اُدھے اندر حضرت علی رضیوں نے بیٹے محمد بن حنفیہ نے کہا کہ تیرہ باپ بیٹا ہوں نے کدھی حضرت عثمان نے برا کیا تو انہوں نے آکھا نہیں میرے باپ نے انہوں کدھی نہیں برا کیا لوگ حضرت عثمان نے اخلاف سے ہو گئے سی تو محمد بن حنفیہ نے پوزنے کیا نہیں میرے والد نے انہوں نے کدھی برا نہیں کیا البتہ ایک دن سی کہ اس دن کہنا ہنداد برا کیا مگر اس دن میں نہیں انہوں نے کیا اے رویت پھر انساءاللہ نوٹ کرا دوں گا انہوں نے آکھا ہوں کی دن سی انہوں نے آکھا جدھوں لوگا نے شکیعت کی تھی کہ حضرت عثمان نے جلے کولیکٹر ہے لوگاں انہوں نے مارن عجید وصول کر رہا ہے زکاة چہرہ پھیری ہو گئی ہے صاحب نے آکھا بیٹھا اور جنہوں نے تاک وہ دے جلی کتاب پہ یہ پھڑھلا عثمان نے جا کے دے یہ کتاب خود رسول اللہ نے لکھوائی ہے اس نے زکاة دے حکم دے جلی نبی پاک دے حد دے لکھوائی ہے دے دے مطابق اپنے کورانوں کوئے کہ افسر دین دا حکم جلوائے تو محمد کہیں گے جو میں لے کے گیا دے حضرت عثمان نے لے آج اور کہتا ہے کہ نہیں ہرنا لے جو سر تو پڑھے تو میں آکے اکھا با دیا انہیں آکے لکھئی ہے لے جو میرے کورانوں کوئے دے حالانکہ میں درستے آکھا کہ حضور علیہ السلام نے لکھوائی ہے تو حضور علیہ السلام نے لکھوائی ہے انہیں اکھا لے جو پڑھے میں وہ سے محمد آنڈا دے کہ میرا ابب برا کہنا ہوندہ تو غزن کہیں گا کہ ایٹی جار بیدیر گستاخی کہ رسول اللہ دی کتاب پیدی ہے جو میرا کام تھی میں کرتا اگر یہ نہیں قبول کر دیتا نہیں مردی خمس سے بیان دیتا ہے حضور علیہ السلام بھی یادگار چیزان سے بیان دیتا ہے کہ صحیح حضاء دیتا ہے یہ تو پائی جو اسلام تے گزری انہوں سمجھو تو دے مطابق اکھاں کھولو بھی ہونو بھی ادنہ ہی رہی نہ بجے دا آکے بے گیا اسی اسلام ہی کری گیا تے دین بے دین حشر مندہ ہی ہندہ جانا یہ پھر رن دے رو پاوے کر رن دے رو کٹ نہیں بڑھنا اگے تو اگے حرام دادیں ہونے ہیں کنجر ہونے ہیں تو بھائی ہندی جانا جلا تشمہ قوت دا کہ جنہوں دے ہاتھ طاقت ہے میں نے ملک چلاؤنا دے تو انہوں دے تو اسی خیال نہیں کر رہے تو اور دعوان کیلئے کر رہی بات حضرت معاویہ رجندہ زمانہ آگیا انہیں تمتوں نے بالکل حکم روک لیتا اور ایسا کرنا شروع کیتا کہ زکاة بھی وصولی کہ وصولی طبعہ ہونا نے جی حج وڑے کھا گئے فرانے باب حدیثی کتاب میں وکھرا چپ کہ ظالم بادشاہ نے زکاة دینی چاہتا ہے ظالم بادشاہ نے شمار کیتا ہے علماء اسلام نے کہ عمراء جوار جڑے ہے زکاة ہونا نہیں دیتی ہے تو صحابہ کرام نے اکھا دیا تو اسی بڑی دے اگر غلط استعمال کر رہے پہتے ہیں اسلام تھے جو گزر رہی سی کہ زکاة لے رہا ہے پہلے ہوں جو نجاہد لیں دے جس مال تے نہیں دی وہ بھی کھوئی جاندے نجاہد ٹیکس اور جلی لیں دے وہ ایاشیاں کری جاندے اور ایاشیاں میں ایاشیاں کے عبداللہ بن عمروں لوگاں نے پوچھا بے جو سلطان کر رہے ہیں میرے معاویہ زکاة نہ دیئے ایک جگہ مصنف عبداللہ نے انہاں کیا پاہے ہو دینا کتے دا گوشت کھا دینا تسیلن دیو بجی بڑیا کیا پاہے تازہ کھجورہ میں مدے کرنے واپس دیو اے سون لو اید فاہو اے لہم ون شرعبو حل خم بحل خمر یا نمبرہ ایک سو پندرہ اینی انگر سمجھے بھی یزید بے گیا سیتے امام حسانتہ جو آخر آب ہو گیا بھائی جران کٹی دیا ہوں بیا سی اید فاہو اے لگیا نا پھر آخر تھے بلکل یہ خیل ہو گئی بھی یزید ایسا آدمی مددہ سربراہ بن گئی پیل کیسی عبداللہ بن عمر رضی سے پوچھا بھی دیجئے نا زکاہ اے دفاہو اے لہم دے دیو وین شرعبو بیال خمر پاہ میں دے ناڑے شرابی پیلن یا پیپو دے پھرنگے تسیم بڑی ہو رسول اللہ دائی حکم سے دیو پھر کہیں دے کسی حضرت سعید بن عبی وقیاس نے پوچھا اے بھی میرے معاویہ زمانے ہی تھاوت ہوئے آخر دے دنہ انہو تاساد ابن عبی وقیاس حضرت سعید بن عبی وقیاس نے پوچھا دس جنرل تیسا بات فرمایا میں اکیہ حضرت میرے کو مال ہے کہ میں چونہ بیوزی ثقات میں ادا کرا کہ میں انہو مستحق بھی مل دے حق دار لوگ میرے کو رہے گئے جنرل مدیدیاں اے حاکم جڑے ہیں اے جو کوئی ثقات نہ کر رہے ہو تو تو ہی بیکھ دے جی انہو دیاں کہ انہو حق داروں دے دیاں فقارات دے آئے رہے ہیں کیا تو انہو دے حکم ہے یہ بے حکم رانا دےو کہاں وسائل تو ابا سعید نسلہ ذالک فقارات دے وسائل تو ابن عمل نسلہ ذالک فقارات جنہو جنہو میں مسئلہ پوچھا ہونا ہے یا کیا بے اللہ دے رسول نے اگر توسی انہو یار دے دیو اگر وہ غلط استعمال کرنگے تو پوگت دے پھیلے اے حضرت محابیہ زمانہ اور شائران تک نے شیر کہا بے جے اگلے سالے دے کلیکٹر آگے نہ کسے کو آنا بھی نہیں لے جانا لوٹ کے سارا لے جانا ہونا دے غریبان سے آر ٹیکسل آگے اے سب کچھ ہو گیا حدیثان دے اندرے سب کچھ موجود ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ساتھی جڑے سی اوہ بیچاریون ملکانچوں بے تیرے پر آنے یار سلا کر کے سانو ایتھے پسایا حالانکہ اس صورتے بھی خطبہ ہو چکا اس خطبے نے جنہیں نہیں سنیا وہ نہیں سمجھ سکتا بے حضرت حسن نے کیوں کر رہیتا کیوں ہوں دے حوالے کرتی حسن نہ کرتا تے ننگا نہ ہوں دا حسن نے ایسا کہتا کہ انہوں دے میں حضور نے آکھا یا میرا بیٹا ایج نہیں حضور بات کر رہا سی حسن آئے دیکھ دیتے ہیں انہوں دے چھوٹا سی آپ منبر تو اترے دے چکڑے جا کے اپنے کور بٹھا لیا اور فرمائے اب نیازہ سی میرا بیٹا بڑی شانوالا اور یہ دریئے اللہ تعالیٰ مسلمانہ درمیان صورت کر رہا ہوں پیش کی کہتا اس صورت حضور دے حکم نہ ہوئی تو ہوئی یہ اس تو بے پردہ پہ گیا حضرت عثمان دے خون دا ایسا پردہ گنڈا کی طرح ہے انہیں دعائی بچائیے لوگوں دے نظر چلی مجرم ہو گیا کیوں کیوں کساس نہیں رہیتا اسے پردہ تات ختم ہونا بے انہوں پرکل فری ہیں جو آپ حکومت لگ ہو جو پہ مسلمان پہ بھی حکومت پوکتن گے بے ہون زکار دا کی حال ہے تحاجدہ کی ہے نمازان دے ہون پتہ لگا جیسا ہوں بے رولا پائی نلائے حکومت دا نہیں سی نا عثمان دے خون دا خون عثمان دا خون کتھے کو پھڑیا بندہ کسی نو گریفتار کیچا ایک ٹونگ سی جرار چایا سی حلی انہوں پہ بس کر لی احساس نہیں سی لیندے ایک وچوں نکل گیا اوہ اندھیر مچیا بے لوگ پھر آکے جو حضرت حسین رضی کو پٹھے بے تو کیوں اے خلاف جہاز نہیں کر رہا تو کئیا نے لکھ کے پیجیا کہ مابیہ اے دے کلا ہوں دے حضرت حسین کو اے پتہ نہیں کوئی قدمی اٹھا دے تے خاتل لکیا بے حسین تیرے پرانے آمیرنا موازا کیتا بے کوئی ایسا قلب نہ آٹھائیں فساد نہیں اللہ نے پساند تے ایسی کوئی حرکت نہ امت تفریقی ہے تو حضرت حسین رضی نے اوہ سوئے جرا خاتل لکیا جواب انہا کہا جرا تیرے حکومت میں جہاد نہیں کر رہا یزید تے بات جمعان جرا تیرے خلاف میں جہاد نہیں کر رہا یہ دے میں کوئی عذر نہیں نظر ہوں باکہ میں خدا دے یہ عذاب کی پیش کروں گا دینداز سچاناز کر کے تیرے خیر دیکھا بے تکی کر رہا پرانہ اسے موازا کی جارے دا بے ذکر کر رہا بے حضرت حسین نے اوہ سوئے منوایا کہ تیری موت و بہت خلیفہ پھر میں ہوں گا عارضی طور سے تیرے ہیں حکومت میرے کوڑ ہوگی زہر دیتا ہوں حضرت حسین نے پوچھے آپ کینے تیرے زہر دیتا ہوں کوئی خون خرابہ کرنا جیسے صحیح میں شبہ اللہ پہ اوہ سوئے ناری صاحب کروں گا حسین زہر نہ مار دیتا تو سبت مصطفیٰ دادان جہاں از آب و بے آبی کیسے بات شائر نہیں کہ دو ہی رسول اللہ سے پھول لگے جنہوں نے حضور نے خود رہا آنا تا جاملہ دنیا کیا کہ میرے آئے اس دنیا جو دو گلاب دے پھول حسین اور حسین یہ حشر کی وراء پھر تو سبت مصطفیٰ جان دند از آب و بے آبی مصطفیٰ دے نواسیانے ایک نے پانی نہ جان دیتی شربت زہر دیتا تو سبت مصطفیٰ جان دند از آب و بے آبی ایک جڑا پانی تو بغیر مار دیتا حسین اور ایک نوں پانی پلا کے مار دیتا آپ نے حرمایا تو میں نے آنا فساد نہ کریں فساد اس تو بڑا کی ہونا تیرے جیسے آدمی مدہ سربراہ بنی چوٹی جو لوگ جنتی صحابہ بیٹھے رہ گئے تختے قبضہ کر رہے فساد نے ہو چکا ہے سمت برسپاہ مگر میں اپنے پرادی گلوں نے باہر رہا کہ میں نے وہ جو سمی نہیں ہوں جیسے اللہ نے میرے کو پوچھا تو میں نے خلاف کوئی قدم نہیں میں جواب چیدوں جہاد سے فرض ہویا مگر اینے اکام نہ کیتا امت ساری پیٹھری پر چالتے تو کھولی تھی کہ ہونی خدا جا نامن چھٹ جائے سمت میں لوگ جمع ابو بکر نے لوگانے چون لیا سی کچھ انگا بندہ چون لیا لگے یا نہیں کرنا کہ جمع ابو بکر نے حضرت عمر جیسے آدمیوں نیک پرہیزگار کچھ بھی نہیں سوا زرشتے دار بہتر سمجھے یہ نہیں تمہیں ہوں مجھے کوئی لاب لاؤ نہیں دیکھ کمیٹی بلا دے نہیں ملیا زبردستی اپنا پت بٹھا کے کہ میں بری حالت نہ بھوگا کوئی بیٹھ لے ایس موقع دے پھر حضرت حسین رضی میں دانتے ہونا لازم ہو گیا اے مسلم پھر بھی ایک حدیثتہ بھی حوالہ دیں کہ لوگ بیچارے پھر پوچھ دیں نا صاحبان کہ یار تسی یہاں دے یا کرو آ کرو حاکم دی گل منو ہون دس ہو اے مسلم کتاب علی مارا باب علم رب الفائب بیعت الخلافہ علاو الفر تو عبد الرمان بن عبد الرب القابہ آنڈا کہ میں خانہ قابی دیں مستد داخل ہویا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصی ہوتے قابی دیں شانچ بیٹھے دیں لوگ بڑے انہیں دوارے صحابی حدیثاں سنن دیں میں بھی آکے بیا گیا انہیں حدیثاں سنائیں حکومت دیں بارے تھی کہ میں آخر تے جسے گل ہو گئی نا کہ میں حرا کے حضرت آقابہ کہ تسیل رسول اللہ جی حدیثاں سنا رہے جواب انہیں سیئی دیں فَقُلْ تَلُوْ هَذَبْنُ عَمْمِكَ مْغَوِيَا يَعْمْرُنَا عَنْ نَعْقُلْ عَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَكْتُلْ عَنِقُسَانَا وَاللَّهُ يُقُول اصورت نسازی اعتنان دا حوالہ دیتا کہ گل کر بیئے تیرے چاچے دا پستر موابیات جنہیں ہون حکومت سماری اس حانو حکم دیں دا کہ لوگوں دے مال ناجاز خواہی میں تو اندرسنا ہے ممبر سے بے کہ اس تو بڑا فرار کوئی نہیں ہویا بے کتابان یزید تو گل شروع کی بہت بڑا توخوا مطلب دیتا کہ یزید تو گل شروع پیمت فرانا امام سانر سارا پشرا پردات پردات گل لینی کوئی نہیں سی نرحک آدمی آجندہ مگر حکومت ٹھیک کر رہی ہونسی تذکیش نہیں تو بھائی اس حانو حکم دیں دا کہ لوگوں سے مال ناجاز کھائیے اور نہ حق لوگوں قتل کریے حالانکہ قرآن آنڈا اللہ تعالیٰ نے آکھائی مانوالے اور نہ لوگوں سے مال ناجاز کھاؤ کہ نہ قتل کرو قرآن یہ آنڈا ہے یہ سانو آنڈا لوگوں سے مال بھی ناجاز کھاؤ اور اسے پھر عبداللہ عمر بن آس حالانکہ وہ ساتھیاں چاہی سی کہ باپ عمر بن آس ہی سارے کم کرنے رہے فسا کتا ساتھا ہون سوال ہے ساتھا یہ شرم نائوی دیر تک چھو پڑا پھر ہون گل کی کرو حیاتے ہوئی گل اسی نیدے دستوں بادو بنے ہیں گل جسے بندلے ٹھیک کہی ہے سمہ کالا اتھے ہو فیاتا اطاعت اللہ وہاں سے ہی پاسے جن اخیر اینہ کیا کہ جان سرائی بجے کوئی نیکی دا حکم دیتے من لیا کرو دے برائی دا دیتے نامن لیا کرو اینہ کیا کہہ نہیں سکے بھی تو یار چوٹ بولنا ہو کدو اے کم کھرا اینو اللہ ماہ اقبار امطلال نے نیا کیا چون خلاف درشتاد قرآن کو سیا نچوڑ کہ جنو حکومت نے قرآن نارو اپنا تعلق توڑ لیا تھوڑا جا جرم نہ ہویا حکومت نے کیا نمازان روزے کرنے دے کرو مسئلہ حکومت نے کماش کوئی دخل نہیں از ہی جو جی چاوان کران کو بول نہیں سکتا جیڑا بولو گا اپنی گردن لسوڑا ہو گا یا بڑا حالو داؤ چون خلاف درشتاد قرآن سے جیڑا حکومت نے قرآن ناپنا تعلق توڑ لیا خوریت رہا زہر اندر کام دے جیڑا کوئی کرلا جانا نکڑیانا بھی یہ نہیں مندہ اوہ دے آزادی دے گرد زہر دے قطرے طبقات دے گرد کورتے پھانسینے دے لٹکات دے کنے لوگ ہیں جنہوں خجوران دے تنہیں آنے لٹکایا کس طرح میسم تمہار جنہوں حضر طریق ہے گا پھر میسم وقت تا ہونا ہے جنہوں تنہیں خجور دے تنہیں آنے لٹکاتا جانا اور اس طرح لوگ انہوں خدا بنا پکتے حجران دے کہ حلی خدا ہے اس طرح پھر موجزے ایسے ہوتے حد سے زہر ہوئے ایسی پیش گوئیاں دفتر پڑے کسی نے کہا عمر بن حریسلہ مکان جلائے دے کورتے نونا خانسینے دے لٹکونا کمہ اور واقعی کمہ آلاندہ میں جا کے ہوتے نماز پڑھنا رہا درخت دے تھلے دے پانی دینا عمر بن حریسلہ صاحبی نے آکھنا یار جیسے میں ترے گوان تایا میرے ناچھا صلوک کریں انہوں کی پتا سلوک کی کرنا تھی کدوئے نہیں ہونا وہ ای بہترہ سمجھ رہا ہے کہ مکان خریجنا مگر وہ دن پتا لگا جیسے دن پھرنا لٹکاتا ہے اور کتل کرنے سے پہلا ہوتے زبان کر کے انہوں کو کٹے شہید کرنے سے محلے بن زیادہ سے تابیم مگر انہوں نے آکھا کہا لگے ترہا جادو گر کی آنے سے انہوں نے آکھا دا سیاستی ایسا میں نے دس کیا جی ترہے ہاتھ پیر بھی کٹے جانے ہیں زبان ہی کٹی جانے ہیں حضر سے رائے ہونا قیامت سے لے آتی غصو خاص تا سر جلوہ خیر علم ایسا امت دا سردار پھر اٹھے آ باقی چپ کر گیا میں رسول دا پتھ رہا پھر اس حاملے میرے نانیزہ دین پر بات کرتا چون صحابے کبلہ باہر آتا جانے ہیں انہوں نے آکھا ہور سوک گیا نا بدر میرے کچھ پانی آگا برسانہ سے ایسا امت ہے نا کچھ قطرے برسانہ تا قیامت قطرے استبداد کر موزے خونے گو چمرا تیرے خیال تیرے بندہ مار رہا گیا نہیں انہیں اپنے خون دے نا رہا باق جدا سے انہوں نے لے لحاظتہ کنے با چمت اٹھے جدوں کوئی نیک بندہ اٹھے اور میدان چاہیا اوہ کو بھائی حوار لائے ہو رہا کہ حسین میدان چاہیز میں اگر نہیں میرے بندہ بندہ دے کیوں میں چپ کر رہا ہوں وقت آ گیا ہوئے مصب بن زبیر روی اسی طرح ہی عبد الملک نے محاصرہ کر لیا جدو آخیر آگئی بیٹے چلے گئے سارے آنے معافی منگلی حجاج کلوں مصب میں بہت تھوڑے بن جانا رہ گیا اوہ سے اپنے پانچے نو ملایا حمدہ اوڈا نازی مغیرہ بن شعبہ سے بیٹے اوہ سے کیا حمدہ گر سنا کہ جدوہ حسین سے وقت آخر آیا انہاں سر چھوہ دے سرنر کر دے اپنے آپ رو پھر بند جائیں گا اسے حسین نے اسے کی کیا اسے پھر انہاں حمدہ نے یہ ہوئی ہے کہ ماما جدوہ حسین سے وقت آیا تھا انہاں چار بندے جائیں گے انہاں اللہ من آل حاشم انہاں اللہ بطفے من آل حاشم تہا سا سا سنو لے الکرام پرغاہ نہ کریں تھے چکے ہی کوئی نہ دنیا جھمیشہ نہیں رہنا چکے اپنے آپ نو کار کر پانگا مصب نو کہہ رہے ہیں بیچارے ہوئی شہید حضرت بیرد سے بیٹے کہہ نگا اسے حاشمیہ نے میدان تفزے اندر کے ربلاچ حمدر جیز حق ادا کر اٹھارہ اپنے جیسے ایک بھی نہیں کیا اور جڑے باقی لوگ سی انہوں نے امام رسٹیج کہیں دا رہا میرے ناں یار تو کیوں رہ گئے میں مردی طرف سافر کر رہے ہیں میرے کو کی رہنا اور بہت سارے جڑے ہمیں چلے مگر اے نہیں ہٹے بندے پکے رہے ہیں اور آخر جنوں اثر تو بعد نو تاریخ انہوں لشکر نے آگے بڑھنا شروع کی تھا تو آپ اسے اپنے خیمے دے گئے اسے نانا کرسی کے بیٹے دروار کے سر رکھے آجی در آکھ ہم باندھی حضرت زینب نہیں آکھا آکھا پھر تسیس ہوں رہے لشکر دے گیا آ رہا دیکھے آپ نے آکھا انہوں کوب ایک رات دی مولت ہے ایک رات صبر کر رہن فیرے جو کرنا کر جا کے کہا تو نے ہم عمر بن سعید نے آکھا بنے کوئی مولت نہیں حکم سی بڑا سخت چھمرنوں کہ گرے ذرا نرمی کرے سرکر کے پہلا میں پھر کمانڈر تھا باچ بیکھائیں ڈر گیا مگر جو رہے لشکری سی بڑے بڑے سپاہ سراروں نہ آکھا آپ کافر دی ہوں دے کہ مولت مانگ دیا اسے رات دی دونوں نے بھی دینی چاہیتی رسول اللہ دا بچہ تو انہوں نے کہا لگا چلو جب تو آری رائے تو امام نے اور رات جڑی سی تو آپ بے ساتھیں نے عبادت گزاری ہن جو مرضی منہ رہے کر دے پھر نہیں ساری رات نماز قرآن مجیدی تلاوت ذکر چل گئے کسے نے غفر دی رات نہیں گزاری پوری رات بند گئی گزار جا رات رہوں پھر آپ نے بھلا کیا کہ ہن تو سون لے آنا سویرے کڑی کیامت برتا ہو نہیں کوئی ہونا نے رہا نہیں ریا سہرے کی حچر ہونا جب میں خوش ہوں تو آٹھے میرے بال بچے ہاتھ پھڑو نار لیکن رات پاؤ تو ہنوں کسے نہیں ڈکنا سب ہوں خوش ہو جانگے بجرے نار فیو ہوئی چلے گئے کہنوں جاناں گو ہم دے چلے جا اے موقع دیتا مگر ایک ایک اٹھے آ جوان اٹھے بڑھے اٹھے انہوں نے آکھا کہ نہیں اگے تیرے نار کینے بندے اسی میں چنو چھاڑی چلے دیئے کال اسی رسول اللہ نے علی اور فاطمہ نے کڑا موقع آنکھا ایک گرنہ سانوں نے امتحان چپا جو کسی بیخ لیا تھے موقع آنکھا اور سویرے پھر وہ دے رسول اللہ دے خاندان دے لوگ کٹھے ہوئے ایک پاس انسار کٹھے ہوئے جو دے مدلی آئے تھی نا مدلی اینا پھر آپس آکھا کہا بجے سہر پر ایک بندہ بھی جیندہ ہویا نا اور نبی پاک دی اولاد جو کبندہ شہید ہو گیا تس ہاڑی کیام سے انہیں جات نہیں ہوئے پہلے نا اسی مریضی ہے بعد مرضی امت کردی کلے کلے نے جانتی تھی اور انہوں نے ایک ایک داستان کتابہ جنہیں اور مہارے لیے بڑھیاں تک نے جلے اسی سال تو گزرے انہوں نے کہا حسین انہوں نے ایک ہی بار کتل ہونا نا کہا بار بار ہونا تو ہوندے سانوں اور اس رات دی موردہ پیدا ہویا کہ آپنا صرف بہت پر بندے سی مگر رات رات ہی ایک سو چالیزوں زیادہ بندے او دنوں آئے امام لوگ کوئی نہیں کیا حالانکہ آپ موقع دے رہے سی کہ جانا پچھاؤ او دنوں لوگ آئے دنوں آکے آئے یہ تھے دوزخن کانڈی چیلی کی تھی یہ تھے بالکل ظلم سے چلے ہٹ لاسا موت پر آگئے اور سویرے بھی فضل سے بڑے سم دو قسمت بھی بات جاتے داد دینی چاہیتی بھوڑ ریبن عزید رہا ہی جنت کس نہ خریدی ایک کمانڈر سی ہزار سپائی رہا اور حضرت امام نے ایک کیر کی لیا سی انہیں رسلے جو آپ نے وڑے آتی کربلاہ پھوچھایا سی اور آج دوسری سمد تاریخ ہے دونوں آکے کافلہ بچارہ دران کربلاہ بے گیا از تیسری ہے اور فوج ساری گرد بیٹھی چند بچے آروستہ بیٹھی تو ایک کیر ناراض مگر جب میں آخر بیکھی دیئے تھی کوئی گل بھی نہیں نیازی مندے سے خام خواہ کو ظلم تے چل گیا انہیں کوڑنو ایر مری لشکروں تیردہ امام بے قدمت آگئے ہزار سپائی لابسر اور ترقیبے موقع امام کو کیلے نہ جن اور آکے ہتھ جوڑ دیتے کہ میں ہی ہوں گناہ گا رہا تھے میں نہیں سمجھا کہ ظالمیت سے جانگے ہون میری توبہ دا کوئی سامان ہے تماماں اسلام نے پوچھا اب جرا نہ کی انہیں اکھیا میرا نہ ہو رہا آزاد نواندے تاہب نے فرمایا تیری ماں نے ترانہ ٹھیک رکھیا تو دو دخصوں آزاد ہو گیا بٹیا انہیں اکھیا ہونے جادتی ہو پہلا میں ہی نہ ظالمانہ جنگ کرتا شہید ہوں اوری شہید ہو جادتا جذہی قسمت چنگی سے افسری چھڑی امام بس آزاد تھا اور مور لائی بجے چھوٹا ہوندہ جہے بلوں بندے جاندے دجھے پس ادھروں آئے ادھروں کوئی پندہ نہیں اس تو حضرت امام دے پارے جلوانا اقبال دے آخری اشار میں پڑھ دیا جلوانا نظم لکھی ہونا گھر سنو شوق تے شام و فر بغداد رب نا بنو میادا جرا سی شان و شوق شام دیو رہی نا بغداد چب اسیں زور رہا بڑی ہیں بڑی ہیں حکومتہ ہوئی ہیں چھے سات سو سال شوق تے شام و فر بغداد رب ستو تے غرناط تازم یاد رہا تے سپینٹ یا سینے سو سال کم وہی لوگاں پڑھ گئے کوئی کتاب پڑھے پاہے کون جانتا لیکن امام دا کیا تازاز تکبیر ایمان حنوز جڑا اللہ اکبر انہیں اکھام میدان وہ دن آجے بھی ساڑے ایمان تازا تازاز تکبیر ایمان حنوز تاڑے ماہ دخما شلعہ لرزا حنوز تے ساڑے جڑے ساڑے ساڑوں ایسنانے چوٹ مار دی چین وہ دن آجے بھی سرانے کر رہی ہیں امت چل بندے اٹھ دے رہا ہے پھر یہ بات جنا کیا کوئی گل نہیں یار ساڑا ایک امام اور پیشوہ بھی کر گیا اخیر تے کئی دوسری نینٹینوں جانتے بڑے اچھے آدمی تھی افسر تھی اپنے دفتر چلا کے رکھیا اے سباہ پہ کے دور افتاد گیا اشکے ماہ برخا کے پا کے اٹھتے ہی ختمیاں کہ اے باد سوا ہوا میں کربلا نہیں جا سکیا مگر میرے آنسو جلے تو حضور جی امام دی کبر تک پھوتا کہ میں ہوتی جدائی تاجیز ہو رہا اس پاروں اے انہوں کوئی کہانی کوئی صرف کو دو بندیاں جانگنا سمجھا کرو انہوں حدیث پاک دی روشنی پڑو بیالی انہوں کس مصیبتوں دی گزرنا پہا دین دے حکمانی تبیلیاں شروع ہو گئیں معاویہ دے زمانے کی نیا فرا تفریر کے اپشن شروع ہوئی اور یزید دے زمانے چخیری ہو گئی جو کہ اہل بیتنا ہویا پھر مدینہ ترسول جلال نبی دا شہر انہوں فتح کر کے تین دن تلوار چل دی رہی بہت دے ہزاران تھا باہت قتل کر دا گئے یزید نامراد نے اور پھر مکہ شریف تے چلائی کر کے بیت اللہ شریف نو آگل آتی اے سب حدیثان پڑو تے خدا دا نامنو تسی شیعہ نام بنو جو نا جی طرح پٹو رو نا بشک مگر حسین دا احترام کرو اور رسول اللہ دا بچہ اروز اس واقعہ نو دلوں پڑو کتاباں خریدو ملوی فقیر اللہ کو دلوں کو جو پتا لگے بیو کسا کی دین تے کڑی خیامت آئی دی بیس تو سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کیا علی دی اولاد امتنو اسلامی حکومت نہیں دعا سکیں اونا دیکھی بسی بسی مگر امتنو جلازی نامونہ کہ ہر حکومت اسلامی حکومت نہیں ہوں دی خلافت راشدہ کوئی ہورش آیا اور اوہ دی فاضلی اپنا بال بچہ بھی آدمی کو آزے تو سستا سکتا کوئی نہیں خاندان کٹ لیا جائے امتنو یادگار چرہ جائے جین دے مطابق حکومت آئی چلیئے یا نہیں چلیئے انہوں نے واصلی کرنی تھی اپنا کام انہوں نے کرتا سعی حکومت اسلامی آ ہوگی جدوں بنوں گی اور ہونو بھی امتنو اللہ رسول نے درسیا جدوں تو انہوں اچھا وقت نصیب ہونا میری بیٹی دے کرونا ایس امت ایک دن بھی رہ گیا کہ امتنے کہ اللہ نے میرے ناندہ محمد زدانوں پیدا کرنا فاطمہ دے اولاد جو میدی ہونا اور انہوں نے زمین عدل و انصافنا پردنا حالانکہ ظلم نہ پر ہی ہونا ہونو بھی مسلمان دے آسے ہی ہے آخر علیہ محمد میدی نہیں ہونا ہی ہونا حضور دی آنگن تھا دی سانتے فرمایا پھر بھی تو انہوں فاطمہ دے کروئی لبنا ایسی قدر کرو ایسی جنت دی آورتنا دی سردار ہے بچے دے جنت دے جوانا دے سردار ہے باپ ابو ہم خیرمین باپ باپ اینا دا دے اپنے ماں بیٹھے آنا ہویا اللہ توفیق دے ایس سینے آج محبت پیدا کرو انہوں شیعہ سنی جانگنے کے لانت تے جو حضور دی آنگنہ محبت کرو ایس توعر میری نجات دے سباب ہوگا اللہ پیغمبر نے انہوں نے اپنی جان نام پیارا سمجھا انہوں نے کوئی بغض کر رہے تھے دنیاں دی وقالت کرتا پھر سید ابو وکر غزن ویر احمد اللہ علیہ ساڑھے یہ عالم سے انہوں نے آکیا تو انہوں نے ممبر بھی لبا یزید دی وقالت دی شمر لے حسین دے نانندہ لبا کوئی انہوں نے پیو دا ممبر لب لیں دے جا کے جسے تنیو دی سوائی لیندے حسین دے نانندہ ممبر اور اوٹھے کھڑو کے تنیو انہوں نے یزید سچا تھا سیدنا امیر الممی یزید سی حسین باغی کشتے شرم کروے بھی رسالت چھپیا سید ابو وکر غزن کیا حیاء کرو ممبر کے دا اور کے دے خلاف تنیو زبانہ کھول دے کے دی تحریف کھول دے اللہ حدیت دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعالی صاحب اللہ کیفیق ایتی یا میرا وہ کدر کیا نہیں یہ بھی کر دیکھتے میرا رمال سے یا قرآن سے بھی ایک تھی تیزان بے بے یا دے کچھ ہو رہی ہے الہمدللہ الہمدللہ والسلام والا عباد اللہ صفاء اے مسجد سامنے حافظ صاحب سرکو ہندیج پھر مرہوم ہو گئے میں ہی انہوں نے نماز جنازہ پھٹی انہوں نے بچیزہ نے کہا بھی کیتا مگر بیوہ ہوگی کئی جمعہ تو اس بے چریدہ ترلا سی تو آج جمعہ جمعہ رہنا ہوں دی مدد واقعے تو ہی ایانت کرو اے نا کچھ تیزی سنیان اہلِ بیدی محبت پارویں قربان کر دیو کچھ پیسے اس بے وازی مدد ہو جائے اللہ تعالی راضی ہوگا موقع گھومنا کریا کرو جدو اے حضر اعلان ہونے غنیمت سمجھا کرو جو ہوئے نا تھوڑا بات دے دیا کرو انشاءاللہ جمعہ اللہ رسول نے کیا کیا ہزی نا میں اور بیوازی پردشکرنوارا قیامت جنہ چاہدہ ہوں گے وہ دے حصہ رہن دی کوش کرو توفیق دے رب اے ہی سمجھو میری اپنی پہنی بیوازی بیوازی طلبگار ہے توفیق دے بے اللہ پاک اے شیخ ڈاوید صاحب اپنے دوست انہاں دیوی میری پہن دی منللہ سے ایک تھی رنگ دے سی کہوں میں آیا بڑی خدمت کردے بات بچارے مکان ویس گئے تو کم دن ہوئے دن میں میں پچھلے جمعہی توارے سامنے بیان کی تب کی پسا کنے سال بیکھان گئے یعنی سال تے ایک دن رنگ ڈا سی جب این بچی فات ہوئی میرے ایک دوستی یوسف صاحب جنڈالہ ساری نارہ وہ بھی پرانے سی وہ بھی میں پانچ پسا سی ایک دن رنگ ڈا سی آخری تاریخ محرم دیتاوت ہو گئے پھر میرے توار جم کسے نہیں پسا پھر اگرے سال کنے ہونا تکنے نہیں ہونا تو انشاءاللہ اوز لیجینا نماز تو بات دعا کرنی ہے مغفرت فرمائے اللہ رہو رہی مرومین اے حادثہ کربلا کا پس مندر خان وعدہ نوی اے بھی فقیر اللہ صاحب کو اے خان وعدہ حادثہ کربلا کا پس مندر لکھ کے جب رشید نمانی رحمت اللہ نے جنت لگی جنہوں کے سنیاں سے موں بند ہو گئے نا اے رڑ گئے کہ یزیدی معاوی او سے اس بندے نے اٹھا اٹھایا اور کلم اٹھایا تھے محدد سے حدیثان لی شرعہ لکھنوں نے شرم کرو کنہ دیو کارت اسی کر رہا ہے جو رحمام حسین اور اے دیتے پھر سید ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خات لکھیا کہ عبد الرشید اللہ نے جزائے خیر دے کوشی کوئی تھے اہل سننچ اٹھایا جنہیں مظلوم اہلے بیت دی ہمایت کی کہ ایک پاس اونج مار جتے ایک پاس ایک کتابان جنہوں نے اطلاع کری جنہیں تو یہ حادثہ کربلا کا پس منظر بھی بلکل ہر بندہ اپنے کور رکھے تھے نوں پڑھے آج کا ٹی پر عیسائی عرد آج ہوگا انشاءاللہ نہ خطبہ لگ دوں گا کیونکہ بہت تیامت آگئی ہے کہ گستاخی بھی کوئی صدا نہیں اور عیسائی بڑے دلے روکے اپنے گرجانچ بلا رہا ہے ساڑے بیوکوف ہوتے جاندے ہیں اے رحمت اللہ علمیٰنچہ عیسائی جنہیں آکھائی در تھپڑ مارے تھے تو اڑا نبی کیا جنہی رسول اللہ علمیٰنچہ یا کرتے ہیں ایسے چکمیں چلا رہے ہیں حرامی مسلمانوں نے بہت کوئی بناؤں دے ساڑے ہوتے کئی مادرتاں کرتے ہیں ہاں جی نہیں نہیں یہ کنوں کو چھوٹے ہیں صاحب سے دی کے لئے رسول اللہ علمیٰنچہ جو کرو آپ بھی نہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں موسیٰ کسے نبی اور اللہ تعالیٰ دی شان پکے او دائر آج کی مارکوز آدی زمینتے زندہ رہن تھا کوئی حق نہیں اور جنہی کافر رہنا تو بے ایمان رہنا بشاک رہے تو اینا ضرر ہو گیا مسلمانوں نے مجمع جللا رسول اللہ علمیٰنچہ تو وکڑی گل ہو گی اور انشاءاللہ یاد لائے ہو میں بائبل پڑھوں گا کہ جنہی ساڑے مگر پیانا ساڑے جنہی ہوتے جاندے ہاتھ نہیں لوں سے بے اپنی دکھ کتاب بیخلو کہ انہوں نے سنگسار کرنا کہ اللہ نے گاڑ کر دے انہوں نے سنگسار کرو جنہی ہفتے آرے جنہی کوئی بالن کٹھا کر دے یہ روٹیت گوندہ ہی پھڑے آجائے وہ جب اس طرح سنگسار ہے پتھر اپنا نمو بیکھو کس طرح اڑا ہے کہ ایک شخص نے صرف اینی کی گھر کیا تھی یا کیا پیلکل اڑا دے کیوں خدا دی جو توہین کی چھانواندہ جنہی مرتضی چھانواندہ جنہی پھڑے آجائے پڑے لکھے بچے کلن کیا جنہی بہت نہیں چلا ہوا چلا دے ہے اسرائیلیاں چوزی سار جو ہی جا کے کوئی ضربار تے فرما قتل سنگسار کرو کہ اسرائیل چیلی وڈی گستاخی ہوئی ہے کہ خدا رومناللہ شرک چپے گا اور کسے فرمایا جنہی کم کرینا دوبارہ مرتض ہو جائے وہ بھی اسرائی پتھرانا مار رہا اے سنگسار ہی پڑھنا کہ آئی موسیٰ دی کتاب تے خدا دے حکم ہے اے حضم میں تو انہوں تے رسول اللہ دے بارے جنہی حضم ہوندے کیوں بختے خیر درمیان جگہ لاغی کیا خوشبختی اور بدبختی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے یہ عقیدہ کہاں تک درود اے ساری انگلہ ہوتی ہیں انشاءاللہ پھر ہی موقع ہوگا وقت ہو گیا عبداللہ صاحب دواللہ شاہ قرآن پر حرف لینے کے بارے قرآن و حدیث کی روشنی سے بتا دیں کوئی نہیں قرآن مجید تحال حجرہ لینے اپنی طرف میں بنائی گیا حضر بیسے اے ٹھیک ہے کہ مسجد ہوئے اپنے نماز تو بعد ہوئے کوئی نماز پڑھی جائے بات انہوں کھڑا کیا جائے اور ممبر دے کوئی بھی لائے اے بھی بہتر ہے تاکہ اے ذہن رہی ساتھ ہوئے اللہ دا کر رہا ہے اے ممبر رسول ہے تو نماز پڑھ کے ہٹنا پھر تیرے قرآن پوچھ رہے ہیں بیسے بارے سچی گل پھر محول ایسا پیدا کرتا ہے جب رائی ایمان دے ہوتی کام کہ خلط گئے لائے میں نہیں کرسا دے جائے پھر حضر پھروں گا ممبر نماز تو بعد اور مسجد اے ٹھیک ہے قرآن تو کوئی شہر نہیں مانا محفظی کر اللہ صاحب کو بچیاں نہیں حاصل کرو اللہ نسلح علیہ محمد النبی الامی مدنی صاحب بھی لے آئے ہمیں حسین سے محبت کیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیف تفضیر امن الزیغم فاضل جاملت الدعوت الاسلام مقبال حدیث تو اے بھی رسال اللہ کے بھی آیا سیکھ پڑی ہونے بھی لے کے آئے اللہ کے رسول بھی حدیثان جمع کی کیاں اے حسین نہ کیوں ہمیں محبت کر رہے ہیں دین ہے اے صرف آمنی مولوی سے آکنی رسول اللہ کہا گیا بہت تہرہ رسال اللہ اے بھی تھوڑی قیمت سے مدنی صاحب کو لاؤ اے نا جنہیں سمدھو اے بھی امام حسین رضیم دی تعظیم چاہتا کہ آپ بھی شان پڑھئیے آپ بھی حالات پڑھئیے اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیتائز القربہ وینان الفحشائے والمنکر والبغی جائزکم لاللہ کم تذکرون موسیقی